محمد ہمارے مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل گاہے ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ ان کا انتحان لیں تو یہ اس انتحان میں اللہ تعالیٰ کی ابتلاعات پر اللہ تعالیٰ کی احکام پر پورے جمع اور اس کو پورا کرتے دکھلائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے انتخاب کا فیصلہ ہوتا ہے یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب جو ہوتا ہے یہ انتخاب صفات پر ہوتا ہے استعداد پر نہیں ہوتا قبلیت اور شعورت میں فرق ہے قبلیت اور شعورت میں یہی فرق ہے کہ مشہور آدمی مقبول نہیں ہے قبلیت اور شعورت اور شعورت اور شعورت تو میں جہاں عرض کرنا ہے یہ اس قبولیت کے جو انتحانات ہیں جو اس کے اختبارات ہیں اس میں بندہ پورا ہتر کر دکھلائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں ملت کا امام بنائیں گے ہم ان سے کام لیں گے تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو مختلف احکامیں مبتلا کرتے ہیں اور وہ اس حکم کو پورا کر کے دکھلاتے ہیں ابراہم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات میں بعض صفات وہ ہیں جو ان کے حلیے سے متعلق ہیں یہ بات میں نے کل بھی عرض کی تھی آج بھی کہتا ہوں کہ اس کام کے لئے اپنے عقو اللہ کے اہاں قبول کرانے کے لئے اللہ کی قسم اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ابراہم علیہ السلام کو امام بنانے کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرط لگائے گئی ہے ان شرائط میں ان کے اخلیہ بھی شامل ہیں دھاڑی ہے شواری بھین موچھے ہیں دنیا ہے جباس ہے خطنہ ہے یہ سب سنتیں امامت کے لئے شرط ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم طریقہ ایکار کو سیکھ کر سمجھیں کہ ہم کام کرنے والے ہیں تو ان صفات میں ابراہم علیہ السلام نے پورا کر کے لکھا ہے یہاں دیکھا اللہ نے بیٹے کے زبا کرنے کا حکم دیا تو اسے بھی پورا کر دیا یہ میں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ اس پر وہ سارے احکام مرتب ہوں گے اپنے آپ کو اللہ کی آن قبول کروانے کے لئے تو انسانی اطلاعات کا جو ایک واحد لفظ ہے قرآن میں ایک واحد لفظ ہے وہ صبر ہے وہ صبر ہے اور صبر ہی انبیاء علیہ السلام کی اصل صفت ہے اور صبر ہی ان کے نبی ہونے کی علامت ہے اگرچہ علامت نبوت بہت واضح ہیں آپ کو نہ جانے والا بھی آپ کو پہچاند آپ کو دیکھ کر نبی سمجھ جائے گا کہ یہ نبی ہو سکتا ہے تو میں نے ارس کیا کہ وہ ایک بنیادی جو ساری صفات کا خلاصہ ہے وہ صبر ہے چنانچہ انبیاء علیہ السلام جن قوموں کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ قومیں نبیوں کے صبر کا انتحان لے کر اتمنان کرتی ہیں یہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں زیدہ ابن سانہ یہودی عالی تھے آپ صلی اللہ علیہ السلام کو پہلی نظر میں دیکھ کر سمجھ گیا یہ نبی ہو سکتے ہیں اپنی کتابوں آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ساری علامتیں اور صفات پڑھی ہوئی تھی لیکن ایک علامت اس صبر جو ستائے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتی آپ یہ کیا ستائے بغیر اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں عذیتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نصردوں کی ابتداء ہوتی ہے جہاں عذیتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نصردوں کی ابتداء ہوتی ہے قرآن کے ایل کا محصہ میں حتی ایل سیئس الرسول وظننو قد قذیب جاہم مسلمتا وَلَقَدْ كُنْذِبَدْ عُسْمُ قَبْلِكَ فَصَّبَرُوا عَلَى مَكُنْذِبُوا وَأُوضُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ بَسْمَنُ یہ حتی غایتِ عذیت کے لیے ہے غایتِ عذیت کے لیے حتیٰ غلب رہے آدمی کا حصول اجماز کرویں کہ جب صبر کی انتہا ہو جائے گی تو وہاں سے مدد کی ابتداء ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نبیوں سے بکریاں چروا کر انہیں پہلے صبر کا عادی بناتے ہیں کہ پہلے صبر کا عادی بنے تاکہ قوم کو چلا سکے اور ہم یہ صبر کے لیے تیار نہیں ہیں یہ بنیادی جو مشکل ہے انتشار کے جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرنا ہے حالانکہ نبی کو ستا کر دیکھا جاتا ہے کہ نبی ہیں یا نبی دو چیزوں سے نبیوں کی جانچ ہوتی ہے ایک عذیت سے اور دوسرے مال کے لالک سے یہاں تو نبی دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں مال پرد کر کے بتا دیں کہ ہم نبی ہیں اور صبر کر کے بتا دیں کہ ہم نبی ہیں یہاں ان دونوں چیزوں میں کمزوری ہے بلقیس نے سمائن اسلام کو پہشانے کے لیے مال بے جائے ان سے مال پرد کر دیا تو وہ سمجھ گی کہ یہ نبی اس کافرہ کو بھی خبر ہے کہ نبی وہاں جو مال پرد کر دے گا اور بادشاہ وہاں جو مال پرد کر لیں گے نبی اور بادشاہ میں فرق کرنے کے لیے اس نے مال پرد کر دے گا یہ مثالت کروں تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا یہ جاننے کے لئے کے نبی ہیں یہ نہیں تو زیدہ سانہ کہنے کے میں آیا آپ کے پاس ملاکہ میں تھا اب میں اس کوشش میں تھا کہ کوئی بہانہ ملے انہیں ستانے کا وہ بہانہ یہ ملا کہ اچانک ایک علاقے سے کچھ لوگ آئے اور انہیں آکر اجھ کے گئے فلا علاقے میں مسلمان نائے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان پر قہد سالی آگئے سنگی آگئے تھے آپ انہوں کی کچھ مدد کرنے یہ یہ ایک بنیادی چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایک بنیادی تقاضی تھا یہ کہ اگر کسی ملک میں کسی علاقے میں کسی محلے میں کسی جگہ مسلمان پریشان ہیں تو ان کے لیے سارے مسلمان اس طرح پریشان ہو جاتے تھے جس طرح ایک آدمی کے پیر کے زخم کا بخار اس کے پورے بدن کو ہوتا ہے یہی معاملہ دین کے بارے میں تھا یہ معاملہ لوگوں کی جو ہے دنیا میں ضروریات کی بارے میں یہی معاملہ تھا تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں تو آپ نے پیچھا وہ بکر کچھ ہے کہ جی کچھ نہیں ہے عمر کچھ ہے کہ جی کچھ نہیں ہے یہ زیادی نسان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ آپ کو ستانے کے لیے آپ کو مال پیش کریں قرض کے دور پر پھر وقت سے پہلے بینے قرض کا مطالبہ کریں گے تو انہوں نے آپ کو ستانے کے لیے ایک ایک بہانہ اور ایک سبب تیار کیا چنانچہ روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ کو سونا پیش کیا کہ یہ سونا لیجئے انہوں نے خلص کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا لیا اور تاریخ تے ہوگے کہ اس تاریخ میں ہم اس کا اس کے بدلے میں آپ کو اتنی کھجورے دے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ سونا لیا انہوں کو پر خلص کیا اور ان خلص کر دے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ تے کرنی گئی اس تاریخ میں ہم آپ کو اتنی کھجورے دے گئے اس تاریخ کے آنے سے تین دن پہلے حضرت علیہ وسلم بقی میں تھے ادھریں جسا نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر آپ کو دھکا دیا اور آپ کو یہاں تک کہہ گئے کہ تم قریشی طال مطول کرتے ہو ابھی تین دن باقی دیکھ پر خلص کی ادائیگی میں ہمارے دی اللہ علیہ وسلم بکان نہیں یہاں یہ بات سمجھنی ہے اس پر اس واقعے میں اس موقع پر یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ اپنوں کا ساتھ دینے سے فساد بڑھتا ہے اور ستانے والوں پر احسان کرنے سے فسادہ ختم ہوتا ہے یہاں یہ دعوت اور سیاست کا فرق ہے یہاں اس قصے میں یہاں دعوت اور سیاست کا فرق ہے دین اور دنیا کا فرق ہے کہ دنیا کا اور سیاست کا اصول یہ ہے کہ ستانے والے سے مقابلہ کیا جائے اور ساتھ دینے والے پر احسان کیا جائے اور دعوت کا اس کا تقاضی یہ ہے کہ ستانے والے پر احسان کیا جائے اور ساتھ دینے والے کو دبا کر رکھا جائے آپ انتقامت نہیں یا آپ دبیئے میں بہت دنیا جبا دست کرنے سارے جتنے بھی دین یا دنیا کے شعوروں میں فساد ہے اس کی گنیاری وجہی ہے کہ انتقام کا جذبہ احسان کے جذبے پر غالب ہو گیا ہے انتقام کا جذبہ احسان کے جذبے پر غالب آ گیا ہے یہ فساد کی وجہ ہے احسان کے جذبہ احسان کے جذبے پر احسان کے جذبے پر جذبہ پر فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا یہ دیکھئے ساتھ دینے والے پر ڈانٹ پڑ رہی ہے یہ تم نے کیا کیا ماہ عمر تمہیں چاہیے تھا مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اس طرح قدع کروں اور تم اس کو اسلام میں اپنے حق کے مطالبہ کرنے کا طریقہ سکھ لاتے بجائے تم نے اسلام میں اپنے حق کے لینے کا طریقہ سکھ لانے کے بجائے تم نے ترواں نکال جیس پر جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو لے جا کر اس کو اس کا حق دے گا وقت سے پہلے دے گا اور مزید اس کو ستر کلو کھجورے اس کے حق کے علاوہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق کے لینے اس کا حکم دیا وہ لے گئے اور لے جا کرنے کو ان کا حق دیا ستر کلو کھجورے مزید دینے لگے اپنے تو انہوں نے ہمارا تو حق پورا ہو گیا پرزادہ ہو گیا یہ ستر کلو کھجور کیوں دے رہے ہو کہ غلطی مجھ سے ہوئی کہ میں نے آپ کو تلوار دکھ لائیں اس لئے اللہ کے نجو کا حکم ہے کہ اس کو ستر کلو کھجورے زیادہ دے رہا یہ احسان یہ بتانے کے لئے کہ ہم آپ کی طرح بھیجے گئے ہیں یہ احسان یہ بتانے کے لئے کہ ہمیں آپ مطلوب ہیں آپ ستائیں ستائیں مگر ہمیں آپ مطلوب ہیں یہ ضعوت کے میدان میں اگر دشمن کام کرنے والوں کو دشمن کام کرنے والوں کو دوستوں کی طرح مطلوب نہیں ہے تو اللہ کام لیں گے نہیں میں آپ سے کھل کر کہہ رہا اگر اس دعوت کے میزان میں آپ کو دشمن دوست کی طرح مطلوب نہیں ہے تو اللہ آپ سے کاملے لیں یہ بنیادی بات تو میں عز کروں گا آگے کہ احسان کسے کی تو میں عز کروں گا